آج کل افطار ہے ایک تصویر آپ کی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ایک ملاقات آپ کی ان سے ہوئی جو بات نہیں کر رہے کسی سے آپ سے کوئی بات ہوئی آپ کیوں من من کر رہی ہیں آپ سیدھی بات کیوں نہیں کرتی من او ان چاہتی ہوں میں آپ سے کہ آپ مجھے بتائیں ٹائم ہے کے نہیں نہیں ٹو منٹس لیفت بٹ میرا خیال ہے کہ آپ دو منٹوں میں بہت بڑی بات کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب سے آپ کی ہوئی ہے میٹن اچھا اچھا سنے آپ نے انہیں عمرے پر جانے سے روک دیا ہے خدا دا خوف کرو میں کون ہوتا ہوں بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی بہت بڑے بیزی تھے وہ پہلے تو لندن میں بڑی ملاقاتیں ہو جاتی تھی مگر جب سے وہ آئے ہیں ایک آدھی ملاقات ہوئی تھی پھر یہ بیزی ہو گئے تو اب تھوڑا سا مصروفیت کام ہوئی ہے اور تو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی آجو افطار پہ آجائیں ہم ہی تھے اور تو کوئی نہیں تھا فیملی تھی مریم صاحبہ بھی آگئی ان کا بھی افطار تک ہی وہ ختم کر کے تو آگئی تو میاں صاحب تھے میں تھا جبنو تھی حسن حسین تھے ان کی ایک اہلیہ تھی اور جنید بھی تھا اور مریم کی بیٹی بھی تھی فیملی ٹائپ چیز سین تھا اور کوئی سیاست نے ڈسکس کی میں آپ کو بتا دوں آپ کو بڑی مایوسی ہوگی یہ سنکے اس قسم کے مواقع پہ ہم سیاست نہیں ڈسکس کرتے پھر کس قسم کے مواقع پہ کرتے ہیں وہ خفیہ ہوتے ہیں آپ نہیں بتائیں گے اتنی سے بھی بات نہیں اتنی اسم ہوتے وہ جان سارے بیٹھے ہو یہاں بس آپ کو میں بتا دیتا ہوں بات کیا ہوئی میں نے میاں صاحب سے پوچھا اچھا کھانا وہاں بہت اندھا ہوتا اور میاں صاحب بہت دیکھتے ہیں کہ صحیح ملا ہے نہیں ملا اچھا پلاو بھی تھا مسور کی دال بھی تھی چکن تھی اس کے بعد دیسی اور بہت خوش تھا اور پھر اس سے پہلے افتاری تھی اس پہ 8-10 چیزن تھی but all beautifully cooked میاں صاحب بہت خیال لکھتے ہیں میمان نوازی بھی بڑی کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں پہلے پہنے پوچھا ان سے میں نے کہا اے دسو کہ انتوسی اتنا زبردست کھانا ہاتے ہیں پہلے پہ لگے جو چاہے ہیں اسے زبردست جگہ ہیں جہاں آپ کو کھانا پہلے 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 پھر کہانی پوری شروع کی کالج کے زمانے سے سکول کے زمانے سے وہ سینٹ انتھنیز میں تھے تو کھنے لگے یاد ہے آپ کو وہ ایک نان کباب ہوتا تھا تو میں نے کہا جی بلکل ہوتا تھا وہ تو کرسچن تھا تو وہاں سے بات شروع ہوئی پھر مچھلی کہاں سب سے بہتر ملتی ہے گوشت کہاں سب سے بہتر ملتا ہے کباب کہاں سب سے تو انہوں نے پورے لاہور کامیں دورہ کروایا تو اب وہ کسی وقت میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پورا پروگرام کرنا چاہیے کہ جو جگہ میاں صاحب نے بتائی ہے میں سوچ رہا ہوں میں جا کے چیک کرو پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا میں نے کہا تجھ سے کہہ رہے ہو کہ وہ نارکلی دے آخیرتے جا کے ایک چھابڑی والا ہندہ سی مچھی بڑی زبردست پر آندا سی میں کہا آپ رومانٹسائز کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ اس کالج کے زبانے میں دو سیاروں کے ساتھ گئے اور کے بری دسکشن رہے ہیں آلو چھولے کی تھے بہت سب ماہب در کا بہت بہت ایجہ ہے ہمیں کباب زمہ سے best ہے جو ہم ذریقے دکتے آبمر pusہ ہلکیاں بھلکیاں باتیں کرتے رہے ہیں بلکل اچھا انہوں نے بتایا ہے میں نے کہا ہے میں نے پوچھا ہے آپ ہر سال جاتے ہیں عمرے کے لئے اور رمضان کے آخری تو کہہ لگے نہیں میں اس سال شاید نہیں جاؤں گا تو یہ نئی خبر تھی کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی میں ایدھر ہوں تو میں نے کہا لندن کا کیا پلان ہے میں نے کہا چلے میں بھی چلتا ہوں وہی بیٹھ کے تھنڈے موسم میں پھر شپ ہوگی تو کہہ لگے نہیں ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے بارال جب ہوگا تو دکھا جائے گا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے ابھی وہ یہ ہے یہ تھوڑا سا سرپرائز بھی ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہہ رہے تھے بڑے مایوس ہیں تھوڑے ڈپریس ہوئے میں بکاوز اس قسم کے حالات ہوئے ہیں بلکل ریلاکسٹ اور بلکل کیسول ریلاکسٹ کوئی سٹرین نہیں کوئی سٹریس نہیں تو میں بھی ظاہرت دیکھ رہا تھا کہ کچھ سٹریسیس ہو تو پتا لگے آپ نے شبا شریف صاحب کا نہیں پوچھا حال چل نہیں موقع نہیں ملا بکاوز وہ تھے نہیں وہاں تو ان کا کیا پوچھنا اچھا میں نے کہا شاید حال چل لیکن بھائی سے بھائی کی بات نہیں بھائی سے بھائی کی بات ہوتی ہے بھائی کی بات نہیں انٹرسٹنگ کافی کھانوں کے نام لے گئے انہوں نے ایک دو پارٹی اور کئی تھی کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ سے مراد کیا مطلب within party اور outside اچھا آپ تو آپ نے کوئی کسوٹی شروع کر دی نہیں نہیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر بات آئے ہی کہیں تو کونسی بات آئی کس کی بات آئی نہیں یہ تو نہیں میں تو ہوں گا نہیں اچھا within party outside 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 establishment or PTI neither establishment nor PTI بس کرو بس کرو چلے وہ سیٹھی صاحب کی اور میری بات ہوئی تھی ہم یہی مات Welcome back to the show اچھا جب پہلا show تا آپ کی واپسی میڈیا میں ہوئی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی واپسی آپ کو کیسی لگی تو آپ نے آغاز میں میڈیا پر پابندیوں کا تذکرہ کیا تھا ایک سوال اس سے relevant آیا ہے اور یہ ہے رضی الدین صاحب کراچی سے وہ آپ سے کچھ جاننا چاہ رہے جتنے بھی جنرلیس تھے جب PTI اپنے پیک پہ تھی پاور کے تو کافی لوگوں پہ پر اٹیکس ہوئے ٹارگٹڈ اٹیکس ہوئے لوگوں کی چینل چھوڑنے پڑے آپ پہ بھی بہت سوئر PTI نے اپنے پیک پہ بہت قسم کے الزام لگائے اور آپ کو ٹارگٹ کیا اس کے باوجود آپ جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی PTI کی پاپولیریٹی کو یا پھر اس کی پولیٹیکل فورس جو اس کی ویلیو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا میں آپ سے اگلانا چاہوں گا کہ آپ نے کیسے اس کو جو آپ پر ٹیکس ہوئے تو اس چیز کو سائٹ پہ رہ پکے اور اپنی بائیس کو کبھی اپنے انیلیسز کو افیکٹ نہیں ہونے دیا دیکھئے انیلیسز ہوتا کیا ہے انیلیسز میں اگر بائیس آگیا تو انیلیسز نہیں ہے پھر اپنین بن جاتا ہوا اپنین اور انیلیسز میں فرق ہوتا ہے میری ذاتی اپنین کیا ہے مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے وہ ایک بات ہے مگر کیا ہوگا کون اس کے پیچھے ہے کیا ہے وہ ایک فیکچول بات ہے تو اس لئے میرے وہ سیچویشن نہیں ہے کہ جیسے تمہاری سیچویشن ہے کہ تم بیٹھ کے تین لوگوں سے بھی سوال پوچھ سکتی ہو تمہارا اپنا موقف کیا ہے وہ تو تم نہیں بتاؤگی تم تو ان سے پوچھو گی کہ آپ ایکسپرٹ سے آپ بتائیں ایسی ہے نا سارا جو یہاں جو سلسلہ میڈیا کا چل رہا ہے کہ ایک انکر ہے اور وہ لوگوں سے پوچھ یہاں سیچویشن فرق ہے یہاں you are the anchor i am not the anchor آپ مجھے پوچھ رہی ہیں سوال تو اگر میں جواب جو ہے وہ جھوٹا دوں گا یا ایسا جواب دوں گا جو جس کی بنیاد نہیں تو کل کو لوگ پروگرام میرا دیکھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ میں ایک ہی ہو نا تو میرا پروگرام جو ہے is based on analysis likes and dislikes کے اوپر نہیں ہو سکتا اگر یہ ہو گیا تو یہ چلے گا نہیں اسی لئے نوے کی دہائی میں میں نے پیپلز پارٹی کی دونوں کو انتوں کو سپورٹ کیا اور پھر بہت تنقید کی سپورٹ کرتا تھا کہ یہ نئی حکومت آئی ہے پہلا ان کو چھ مہینے سپورٹ کرنا چاہیے ان کو موقع دینا چاہیے بہت سخت تنقید کی بینظیر بھٹو نے میرے سے بات کرنی چھوڑ دی مگر پھر بھی ہم دردیاں بھی رہیں کیونکہ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں ان کے ساتھ کھڑا رہا مینہ صاحب کے ساتھ بھی ایسی جب یہ بینظیر بھٹو پر حملے کر رہے تھے تو میں بی بی کے ساتھ کھڑا تھا جب بی بی نے ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیا تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا جب انہوں نے میڈیا کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیا تو میں میڈیا کے ساتھ کھڑا تھا تو میرے امیحہ یہ کوشش رہی ہے کہ میں کوئی ذاتی طور پر کسی کے خلاف محاظ نہ بناوں کیونکہ میرے ساتھ صرف ایک حکومت نہیں آئیشہ میرے ساتھ ہر حکومت نے جب بات پسند نہیں آئی میری تو انہوں نے میرے اوپر تشدد کیا not physically definitely physically بھی ہوا ذیاء صاحب کے زبانے میں پہلے بھٹو صاحب کے زبانے میں مگر بینظیر بھٹو صاحب کے زبانے میں اس قسم کا تشدد نہیں ہوا اس قسم کا پریشر نہیں آیا مگر میاں صاحب کے زبانے میں آیا اور اس کے بعد مشرف صاحب کے زبانے میں بھی آیا پھر اب بھی آیا اور آج بھی آ رہا ہے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں میں وہ پوچھ رہے کیسے اس کا صرف میں یہی اس کا جواب دوں گا کہ اللہ میاں نے ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا کسی پہ اگر آج میں یہ باتیں اس چینل پہ کر رہا ہوں اگر کسی کو یہ پسند نہ آئیں چینل کے مالکان کو اور اگر وہ چاہیں کہ میں چھوڑ دوں مجھے بالکل کوئی ان کے خلاف تاثر نہیں ہوگا نہ ہی میں کوئی ایموشن ہوگا اس کی وجہ یہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو پرٹیک کرنا ہے اگر میں کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں جسے ان کا انٹرسٹ نقصان ہو رہا ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ مجھے کہے سیڈی صاحب خدا حافظ یا کہے سیڈی صاحب صدی ہو جاؤ یا کہے سیڈی صاحب خدا حافظ یا یہ کہ میں سیدھا ہو جاؤں یا میں کہوں خدا حافظ تو میرا نہیں خیال اس کو پرسنلی لینا چاہیے ہر ایک کے اپنی مجبوری ہوتی ہے ہر ایک اپنے اپنے ضمیر کے ساتھ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان کی اوپر الزام نہیں لگانے چاہیے تو آج اگر مجھے یہاں میں بیٹھا ہوں اور میں کوئی بات کر رہا ہوں جو کہ شاید اس چینل کی منیجمنٹ کو نا پسند آئے they have every right to ask me مت کرو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور اگر میں کہوں کہ جی سوری میرا انیلیسس کا نقصان ہو جائے گا تو پھر مجھے دیکھے گا کون اگر میں حقیقت نہیں بیان کروں گا تو آپ کا پورا حق ہے آپ مجھے کہیں چلے جائیں میں بالکل آپ کے خلاف کوئی بری سورٹ نہیں سوچوں گا میں سمجھے آپ کی مجبوری ہے تو اس لئے بہت سے چینلز مجھے اپروچ کرتے رہے ہیں کہ آپ آئے میں ان سے کہا آپ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب میں انیلیسس کرتا ہوں تو میں کیسے کہوں جب آسمان میں بادل آئے میں تو میں کیسے کہوں کہ سورج برے جائے سورج جو ہے وہ چال رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا لوگ بے فکوف نہیں ہیں لوگ مجھے سنتے ہیں میری کوئی credibility ہے میری کوئی prediction میں حقیقت ہے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اپنی کوئی ذاتی باعث ہے اس کو میں minimal رکھوں انسان ہوں باعث تو کئی نہ کئی آئی جائے گا مگر it has to be kept to a minimum اور پھر آپ بتا دیں کہ آپ کا باعث ہے کہ آپ کی ایک tilt ہے تو پہلے تو میرے پر یہ الزام تھا کہ آپ people's party کے ہیں جبکہ زرزاری صاحب نے مجھے chief minister nominate کیا اس وقت لوگ کہتے پپلی ہے 2013 میں میاں صاحب نے تو بعد میں کیا مجھے تو زرداری صاحب نے nominate کیا تو لوگ تو کہتے پپلی ہے پھر لوگ کہنے لگے تو نون لی کرے اور اب کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی کے ساتھ ہیں آپ پی ٹی والے بھی تھوڑا سے خوش ہو گئے کیا آپ نے u-turn لے لیا اور آپ نے اپنی line change کر لیا میں نے کوئی u-turn نہیں لیا میں نے اپنا وہی حقیقت بیان کرنی پسند آئے یا نا پسند آئے اور اگر نہیں پسند آتی تو پجھے فارق کر دے اور اگر فارق نہیں کر سکتے تو سنے پھر میں نے کیا کر دے میں نے مائن نہیں کروں اوکے اوکے اپنے نیلیسز میں جو ذاتی پرخواہ ہے وہ لانا اس کو کنٹرول کرنا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور تفسرے اور ذاتی رائے میں فرق کیا ہے یا آپ نے بھی جانا کچھ مزید آپ جانا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ اپنا سوال ویڈیو میسج کے ذریعے بھیجئے